اسلام علیکم آج بہت زبردست ویڈیو اور یہ ویڈیو بھی میتھمیٹکس ریلیٹڈ ہے اور چائنہ سے ریلیٹڈ ہے ہم یہ آج دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں کہ چائنیز جو ہیں وہ اپنے سکولوں میں بچوں کو ضرب کیسے سکھاتے ہیں ضرب کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن کیسے سکھاتے ہیں تو ایک بہت زبردست طریقے کار ہے اور بہت آسان ہے بہت ایزیلی آپ کو ریمائنڈ ہو جائے گا باکس کی جو ایک ٹیکنیک ہے وہ ہم یوز کریں گے اس کو چائنیز میتھڈ آف ملٹیپلیکیشن اور لیٹیوز میتھڈ بھی کہتے ہیں تو چلیں آئیں کچھ آسان اگزیمپل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ چینل سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا 154 ملٹیپلائے بائی 5 is equal to اب یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ٹرکی ہے ملٹیپلائے کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ میں اس کو کیسے سول کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باکس بنانا ہے باکس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 میں کیوں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکارڈنگ ٹو فرس نمبر یونٹس تو وہ 154 ہے اس لیے ہم نے اس کو 3 میں ڈیوائیڈ کر دیا پھر آپ نے نمبر پلیس کرنا ہے 1 5 4 یہ آپ کے ٹاپ پہ نمبر آ جائیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ نے پلیس کرنا ہے جس سے آپ اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے وہ سنگل نمبر ہے اس لیے ہم نے اس کو فردر ڈیوائیڈ نہیں کیا نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیائیگنیلی ان باکسز کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ہاف ایسے اب بہت آسان ہے رول یاد رکھیں رول کیا ہے اب ہم نے 4 کو 5 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اب جب 4 کو 5 سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو ہم نے یہ رول یاد رکھنا ہے کہ ہم نے 10th unit کو الگ لکھنا ہے اور unit کو الگ لکھنا ہے 10th unit اور unit کو مطلب کیا ہے جیسے 4 ملٹیپلائے بے 5 آئے گا 20 تو ہم 20 کا 2 یہاں لکھیں گے اور 20 کا 0 یہاں لکھیں گے بلکل same نیکسٹ اب جو ہے وہ 5 انٹو 5 تو 2 ہم یہاں لکھیں گے 5 ہم یہاں لکھیں گے نیکسٹ 5 انٹو 1 اس کا مطلب ہے 5 آئے گا 5 آئے گا تو ہم اس کو 0 5 لکھیں گے 0 & 5 اور یہ simple method ہے number کو place کرنے کا اب ہم نے ان کو add کر لینا ہے call جو انڈائیگنل لائنز ڈال دیس کو مطابق یہاں پر 0 آ جائے گا یہاں پر آپ کے پاس 7 آ جائے گا یہاں پر 7 آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس 0 آ جائے گا اور ہمارا جواب آ جائے گا 7 7 0 تو یہ ایک بڑی آسان طریق ٹکنیک ہے ہمیں اس وقت یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے عجیب اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس طرح practice نہیں کی یہ وہ چیز ہے جو وہ بچوں کو بچوں میں سکھاتے ہیں تو ہم نے تو اپنی 12 سال کے education میں اور اس کے علاوہ بھی basic math ہم وہی تک سیکھتے ہیں اس پوری تعلیم میں ہم نے تو اور طریقے سے multiplication کی ہے تو اب یہ جب آسان طریقہ بھی ہم سیکھیں گے تو ہمیں یہ بہت مشکل لگتا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ایک یا دو دفعہ اس کو page پر کریں گے practice اس کے بعد یہ آپ کے لیے بہت easy ہو جائے گا ہم کچھ اور examples کرتے ہیں 25 multiply by 34 اب یہ دونوں جو ہیں دو unit دو digits ہیں 2 5 اور 3 4 اس کا box جو ہے وہ square بنے گا اس کو آپ divide کریں گے 2 5 top پر آئے گا right set پر 3 & 4 آئے گا next step ہم نے diagonally تمام small boxes کو divide کر دینا ہے یہ آپ نے اس کو divide کر دیا وہی simple rule 5 into 3 15 10th unit separate آئے گا 5 separate آئے گا پھر 5 into 4 20 2 separate آئے گا اور 0 separate آئے گا یہی چیز آپ یہاں use کریں گے یہاں پر یہ 0 6 آ جائے گا 2 into 3 6 تو 0 6 اور 2 into 4 8 8 کا 0 اور یہاں پر یہ 8 آ جائے گا اب diagonally آپ اس کو add کر لیں 0 کا 0 آئے گا 2 5 & 8 یہ equal to 15 بنے گا 5 یہاں پر آ جائے گا 1 carry چلا جائے گا 1 6 1 کو آپ add کریں گے تو یہ آپ کے پاس 8 آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس 0 آ جائے گا تو answer is 8 5 0 8 50 next example تھوڑ اسی change کرتے ہیں 3 digit کا استعمال کرتے ہیں with 2 digit آپ کے پاس box بنے گا آپ نے top پر 3 ہم نے اس کو column wise 3 میں divide کیا ہے کیونکہ ہمارے پر 2 3 4 ہے اور ہم نے اس کو divide کیا ہے 2 rows میں ہمارے پاس 4 & 3 ہے diagonally divide کر دیں تمام boxes کو اس کے بعد 4 into 4 16 1 top پر آئے گا نیچے آپ کے پاس 6 آ جائے گا اس کے بعد آپ 3 into 4 12 1 اور 2 آ جائے گا 2 into 4 8 یہ آپ کے پاس top row جو ہے complete ہو گئے نیچے آ جائے ہیں 4 into 3 12 12 لکھنے کا طریقہ یہ ہے اس کے بعد 3 into 3 9 0 9 3 into 2 ہمارے پاس 0 6 آ جائے گا کرنے میں دیکھنے میں practice کرنے میں بہت آسان ہے میں پھر آپ ایک دفعہ remind کر دوں ہمیں اس لئے آج عجیب لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے ہم آج اس کو کر رہے ہیں اگر آپ بچوں کو اس سکھائیں گے تو بچے اس کو بہت جزیل لرن کر لیں گے اور اس سے ان کی mathematic کی speed اور multiplication کی speed بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے ہم نے اس سے پہلے ہماری ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں ہم نے Japanese method of multiplication سکھا رہا تو وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا description میں اس کا link ہے تاکہ آپ Japanese multiplication method Chinese multiplication method اور پھر اس کو compare کر سکیں ہمارے multiplication method سے تاکہ ہم بھی اپنی multiplication بھی improve کر سکیں اور باقی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی multiplication improve کر سکیں simple diagonally آپ نے add کرنا ہے 2 یہاں پر آپ کے پاس 16 آئے گا 1 carry چلا جائے گا یہاں پر آپ کے پاس 162 is equal to 10 0 آئے گا 1 carry چلا جائے گا 181 آپ کے پاس 10 ہو جائے گا 0 آئے گا 1 carry چلا جائے گا 1 0 میں add ہوگا 1 آ جائے گا 10062 is your answer یہ آج کی ویڈیو تھی اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لازمی اس کو share, like and subscribe چینل کو لازمی کریں thank you so much اللہ حافظ dost ڈیو پسند� nber آہ سکریہ سکاری ڈیو پسند آیا асқر